ٹیکنوکرات حکومت کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی حکومت جہاں ملک کا نظام ایسے لوگوں کو دے دیا جائے جو مختلف شعبوں میں مہارت رکھتے ہوں جیسے کہ انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنستان یا ماہرِ معیشت وغیرہ یہ ٹیکنوکرات سیاسی عدوں پر فائز ہوتے ہیں اور اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے قانون بناتے ہیں ایک ٹیکنوکرات کا انتخاب مالی، سنتی یا دیگر پہرانوں میں ماہرانہ رائے حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ان دونوں نظاموں میں فرق یہ ہے کہ ایک ٹیکنوکرات حکومت منتخب سیاسی افراد کی بجائے مختلف شعبوں کے ماہرین سے بنائی جاتی ہے جبکہ ایک جمہوری حکومت عوام کے منتخب کردہ نمائدوں سے بنائی جاتی ہے ٹیکنوکرات سیرپ پاکستان کے مختلف عدوار میں نافذ کیے گئے جیسا کہ انیس سو اٹھاون میں ایوب خان نے مارشلہ لگا کر ٹیکنوکرات سیٹ اپ نافذ کیا جس میں ٹیکنوکرات کو حکومتی عہدوں پر فائز کیا گیا انیس سو ستبتر میں جنرل زیالحق نے مارشلہ لگا کر ایسا ہی سیٹ اپ نافذ کیا جبکہ انیس سو ننانوے میں دوبارہ مشرق نے بھی یہی کوشش کی اور انہوں نے بھی ایک ٹیکنوکرات نظام نافذ کیا پاکستان میں ٹیکنوکرات سیٹ اپ کا مطلب ہے فوج کی پشت فناہی اور فوجی آمروں کے ذریعے مسلط کردہ صدارتی نظام ملک چلانے کے لیے ٹیکنوکرات کی ایک ٹیم کو ان کے ماتحد قلیدی عہدوں پر لے آئے اس سے جمہوریت کی عدم موجود کی اور ملک کے معاملات چلانے میں جمہوری حکومتی ناکامی بھی ظاہر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور ان میں ملک پر حکومت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس لیے اب ہمیں ایسے لوگوں کو درامت کرنے کی ضرورت ہے جو ملک کو بہرانوں سے نکالنے کی مہارت رکھتے ہوں پاکستان میں ٹیکنوکرات نظام ہر بار ناکام ہوا کیونکہ پردے کے پیچھے نظام وہی رہتا تھا صرف چہرے بتلتے تھے حکمرانی کے اصول وہی رہتے ہیں جو کرپٹ اشرافیہ کو این آر ہو دیتے ہیں ان ادوار میں اس ٹیکنوکرات نظام کے تحت جو ترقی ہوئی تھی وہ میں سب جنگ اور دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کے دوران امریکی کیمپ میں پاکستان کی شرکت کا نتیجہ تھی ان ادوار میں ہمیں امریکہ سے بے بنا فرانٹس ملے لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہزاروں معصوم پاکستانی شہید ہوئے پاکستان دہشت گردوں کا گرد بن گیا اور ان دولروں کے بدلے ہمیں ان طاقتوں کی غلامی قبول کرنی پڑی عالمی سطح پر ٹیکنوکرات سیاسی جماعتوں کا حصہ بنتے ہیں پارلمنٹ کے روکن بنتے ہیں اور پھر کابینہ کا حصہ بنتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں ٹیکنوکرات سیاسی جماعتوں میں شامل نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں عوام نے جمہوری طریقے سے منتخب کیا ہوتا ہے انہیں زیادہ تر مارشاللہ کے دوران عامروں کی مدد کرتے دیکھا گیا ہے ان ٹیکنوکرات کی کسی پارٹی یا ریاست سے کوئی وفاداری نہیں ہوتی یہ صرف اپنی نوکری کرتے ہیں اور زیادہ تر عالمی مالیاتی ادارے کے وفادار ہوتے ہیں پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک غیر نمائندہ مشیر قومی مفادات پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور بینل اقوامی دباؤ کے سامنے جھوک جاتے ہیں چونکہ یہ ٹیکنوکرات پارلمنٹ کے ممبر نہیں ہوتے تھے اس لئے وہ عوام یا پارلمنٹ کے سامنے جوابتے بھی نہیں تھے پاکستان کے آئین کے مطابق ہر حکومت کے مدد پانک سال ہوتی ہے لہٰذا آئین کے مطابق انتخابات زیادہ سے زیادہ پانک سال یعنی اگست دو ہزار تیس میں کرائے جانے چاہیے آئین میں پانک سال کی مدد کے بعد دھائی سال کی مدد بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے البتہ پاکستان کے آئین میں ٹیکنوکراتز کے لئے کچھ گنجائش ہے ایک جمہوری حکومت میں وزیراعظم ملک چلانے کے لئے پانچ ایسے مشیوروں کو منتخب کر کے اپنی کابینہ کا حصہ بنا سکتا ہے جو پارلیمنٹ کے ممبر نہ ہوئی یہ مشیور ٹیکنوکراتز ہو سکتے ہیں جن کی ماہر رائک سے ملک کے لئے اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں سینٹ میں بھی ٹیکنوکراتز کے لئے چار مقصود نششتے ہیں جنہیں سیاسی جماعتیں سینٹ میں اپنی نمائندگی کے لئے مقرر کر سکتی ہیں شریف اور زدداری حکومتوں نے آئین کی اس شک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خاندان اور دوستوں کو مشیر مقرر کیا تاکہ ان کو مراد دی جا سکی یا ان لوگوں کو اپنے کام نکلوانے کا پابند کیا جا سکے ان مشیوروں کی تقروری میں نہ تعلیم کا خیال رکھا گیا نہ ہی مہارت کا بلکہ ان میں سے اکثر پر کرپشن اور بدنوانی کے مقدمات تھے صرف عمران خان ہی تھے جنہوں نے اصل میں اس سہولت سے فائدہ اٹھایا اور ڈاکٹر سانیا نشتر ڈاکٹر فیصل سلطان اور شوقہ ترین جیسے ماہرین کو سامنے لائے یہی وجہ ہے کہ عمران خان ملک کو پچھلی حکومت کی طرف سے چھوڑے گئے معاشی بہران سے نکالنے میں تامیاب ہوئے انہوں نے حکومت چرانے کے لیے نوجوان اور ہنرمند عراقین کو مطارف کرایا انہوں نے حکومت کی مدد کے لیے ٹیکنوکراتس کے لیے خصوصی نشستوں کا استعمال کیا انہوں نے اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جہاں مخصوص نشستوں کو احسانات اور ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اچانک سے اب ٹیکنوکرات سیٹ اپ کی بازگشت کی جب بھی ملک معاشی مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو ٹیکنوکرات حکومت بنانے کا خیال اپڑتا ہے موجودہ حکومت میں اسی فیصد کابینہ زمانت پر ہے مختلف وزارتوں کو چلانے کے لیے لوگوں کی تقرری کے لیے ان وزارتوں کو چلانے کا کوئی ہنر یا تجربہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی ماہر معاشیات خارجہ پالیسی کے ماہرین سائنستان یا توانائی کے ماہرین نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کی خاندانی سیاست میں عالی تعلیم کو کبھی ترجیحی نہیں لی گئی موجودہ حکومت پر عوام کو اعتماد نہیں کیونکہ یہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں بلکہ ایک سازش کے ذریعے مستلط کی گئی ہے بین الاقوامی منڈیوں اور سرمایہ کاروں کو بھی اس حکومت پر بھروسہ نہیں ہے اور کوئی ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے پاکستان معاشی طور پر تقریباً دیوالیا ہو چکا ہے اس حاق دار جن کو معیشت کا ماہر سمجھ کر ملک کی دوبتی ہوئی معیشت کو بحال کرنے کے لیے پورے سرکاری پروٹوکال کے ساتھ لائیا گیا تھا وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں مفتا کے بعد ڈار نے بھی گھٹنے دیکھتی ہیں اور اب دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے استباہی سے سبق دوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت دھائی سال کے لیے ٹیکنوکرات سیٹ اپ کیوں جاتی ہے وہ اس لیے کہ ان کو الیکشن کا خوف ہے کیونکہ عمران خان کی پارٹی تمام سرویز پولز اور زمنی انتخابات میں جیت رہی ہے ان کو این آر او کے الڈ جانے کا بھی اندیشہ ہے کیونکہ عمران خان واپس آتے ہی سب کے لیے احتساب کا عمل دوبارہ شروع کر دیں گے پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے پیدا ہونے والی معاشی گندگی کو صاف کرنے کے لیے مشکل فیصلے لینے سے بھی خوف زدہ ہے کیونکہ وہ پہلے ہی انتہائی مہنگائی کی وجہ سے اپنا ووٹ بینک ہو چکے ہیں ٹیکنوکرات نظام انتخابات میں تاخیر کرے گا اور اس کٹ پتلی حکومت کے پیچھے کام کرنے والی لوگوں کو اختیارات دے گا کہ وہ مزید اختیارات کے ساتھ کام کرتے رہیں یہ سب ان دو سالوں میں عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی خوئی خوئی ساتھ بحال کرنے کی کوشش کریں گے ٹیکنوکرات حکومت لانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنا غلبہ قائم رکھنے کے لیے پاکستان میں اپنی بسند کا سیٹ اپ لائے اس کے عیوز امریکہ سے جو امداد ملے گی اس سے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالا جا سکے گا یعنی پھر سے پاکستان کو کسی اور کی جنگ میں دھکیل دیا جائے گا اس سے پاکستان پھر سے دہشتگردی کی لپیٹ میں آ جائے گا اور ہم پھر سے امریکی غلامی قبول کر لیں گے ٹیکنوکرات حکومت دوبارہ ناکام ہی ہوگی کیونکہ اس سارے معاشی بہران کی جڑ سیاسی ادم احتحقام ہے جب تک سیاسی احتحقام نہیں آئے گا معیشت بہتر نہیں ہو سکتی آپ امریکہ سے ایک ٹیکنوکرات امپورٹ کر کے یہاں بٹھائیں گے اس کے خلاف احتجاجی جلسے ہوں گے جب ان سے حالات نہیں سنبھل سکیں گے تو وہ سب کو چھوڑ کر واپس بھاگ جائیں گے کیونکہ وہ عوام اور پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہیں ٹیکنوکرات حکومت ایک معورہ آئین عمل ہوگا جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے اور اسے ایک نیم مارشلہ کے طور پر دیکھا جائے گا عام انتخابات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں کیونکہ وہ ایک نئی حکومت لائیں گے جس کے پاس معاشی استحکام کے لئے راہ ہمبار کرنے کا منڈیٹ ہوگا انتخابات جتنی دیر سے ہوں گے ملک معاشی طور پر اتنا ہی زوال وزیر ہوگا اور عوام کی بدحالی کا باعث بنے گا کوئی بھی معورہ آئین تجربہ فضول مشک ہوگی جو پاکستان کی قومی سلامتی کو درویش چیلنجز کو مزید پیچیتا کر دے گی یاد رکھیں کہ عوام ہی طاقت کا اصل سرچشمہ ہیں اور جب تک عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے